ہمارا دیش قصے کہانیوں کا دیش ہے ہر کال اور یوگ کی سینکڑو کالپنی کہانیاں ہم نے اپنی دادی نانی پاپا ماں اور رشتہ داروں سے سنی ہے کچھ رہسمی قصے اور کہانیاں آج بھی ہمارے جہن میں سالوں بعد بھی جندہ ہیں دیکھئے دیش کے دھارمک سطلوں سے جڑی وہ حیران کر دینے والی کہانیاں جنہیں سن کر شاید آپ کو بھروسہ نہ ہو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ بنتی ہے کہ یدی اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کو دبا لینا تاکہ آپ ہر روز ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھتے رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اتر پردیش کے امروحہ میں تیروی صدی کے صوفی سنت سید حسین شفردین شاہ ولایت نوکی کی مزار موجود ہے مانا جاتا ہے کہ وہ اتر بھارت کے پہلے اردو قوی تھے ان کی مزار کے پاس کئی زہریلے بچھو موجود رہتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک آنے والے کسی بھکت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا شردالوں کو ایک نشط سمیہ کے لیے ان بچھووں کو گھر لے جانے کی ازازت ہے لیکن تیہ سمیہ کے بعد انہیں واپس مزار پر نہیں چھوڑا جاتا تو وہ انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں نمبر ٹو ہمپی کے سنگیت میں کھمبے ہمپی میں بھگوان ویشنو کے افتار ویٹھل جی کا وشال مندیر ہے چھپن کھمبو والا یہ مندیر قراطن کار کی شلپ کلا کا ایک جیتا جاگتا خوبصورت نمونہ ہے اس کی خوبصورتی سے الگ ایک زادوی بات مندیر کو بہت خاص بناتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں موجود چھپن کھمبو پر اگر ہلکی سی بھی چھوٹ کی جائے تو سنگیت کی ساتھ آواجیں نکلتی ہیں اس کے چلتے انہیں سارے گامہ پیلرز بھی کہا جاتا ہے گلامی بھارت میں جب انگریج کو یہ بات پتا چلی تو اس رہسمے کو جاننے کے لیے دو کھمبے کو کٹ کر دیکھا لیکن صرف کھوکھلے دکھائی دیئے آج بھی ان دونوں کٹے ہوئے کھمبوں کو دیکھا جا سکتا ہے پونے میں حضرت کمر علی درویش کی ایک بہت ہی چرچت جگہ ہے ہزاروں شردالوں اپنی منتوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں ایک کھرشمائی پتھر ہے جسے ایک بار میں صرف 11 لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں اگر 11 سے زیادہ یا کم لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو یہ پتھر نہیں اٹھتا حیران کر دینے والی بات ہے کہ جب 11 لوگ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے وزن کا بالکل احساس نہیں ہوتا ہے ایسا کرتے ہوئے شردالوں ایک سور میں حضرت کمر علی درویش کو یاد کرتے ہیں روزانہ سیکڑوں لوگ اسے عزماتے ہیں اس کے علاوہ وہاں ایک ایسی دیپ موجود ہے جو سالوں سے 24 گھنٹے جل رہی ہے نمبر 4 نندی کا بڑھتا آکار دیش بھر میں بھگوان شیو کے کئی کرشمائی مندیر موجود ہیں لیکن آندھرا پردیش کے کرنول میں موجود ینگتی مندیر ان میں سے بہت خاص ہے ایسی کہانی پرسلیت ہے کہ وہاں موجود پتھر کے نندی بیل کا آکار سالدر بڑھتا جا رہا ہے اس کے کارنہ مندیر پرشاشن کو وہاں موجود ایک کھمبے کو بھی ہٹانا پڑا وہاں رہنے والی لوگوں کے مطابق پہلے وہ نندی بیل کی پرکرما کرتے تھے لیکن بڑھتے آکار کے کارن اب وہ سمبھو نہیں ہے نمبر 5 شیو بھکت کوبرا تامل نادو کے اس جگہ پر ستر شیو مندیر میں ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملا جس نے سبھی کو چوکا دیا سال 2010 میں روزانہ کی آرتی کے دوران مندیر میں موجود پجاری نے دیکھا کہ ایک کوبرا اپنے مو سے پیڑ کے پتے توڑ کر شیو لنگ پر چڑھا رہا ہے ایسا اس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بار کیا اس کے بعد یہ قصہ عام لوگوں کے بیچ بہت پرچلت ہوا نمبر 6 مندیر کا ساتھوہ دروازہ تامل نادو میں موجود پراشین مندیر انت پدناو سوامی کو لے کر کئی کہانیاں پرچلتے ہیں وہاں ایک رسمی بڑا دروازہ موجود ہے اور ایسی مانیتہ ہے کہ صدھ سادو کی گروڑ منتر کے جریعے اسے کھولا جا سکتا ہے خیر اس دروازہ کے پیچھے کا سچ کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کچھ لوگوں کے مطابق دروازے کے پیچھے سے عرب ساغر کی آواز سنائی دیتی ہے جبکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آواز وہاں موجود ساپوں کی ہے دوستو ان سب جگہوں کو بہت سے لوگ اصل مانتے ہیں وہیں کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کیول اندویشواش ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب سچ میں ہے یا پھر اندویشواش ہمیں اپنی رائے کمیٹ میں جنور بتانا تو اس ویڈیو کو یہی سماپت کرتے ہیں پھر سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جاہند